خواتین کو مکھیوں سے تشویح دینے کا متنازع بیان رابی پیرزادہ کا انوکہ ردعمل نئی بحث شردی ادنان کے بیان سے متفق دین اسلام کے خاطر شعبی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی سابقہ ادھاکارہ اور کلوکارہ رابی پیرزادہ ادھاکار ادنان صدیقی کی جانب سے خواتین کا مکھیوں سے مواصنہ کرنے کے متنازع بیان پر نئی بحث شردی رابی پیرزادہ نے انسٹرگرام پر مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ تمام خواتین نہیں بلکہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی وجہ سے سب خواتین کو خراب سمجھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ خواتین ادھاکاروں اور کلوکاروں کے ساتھ چپک جاتی ہیں ان کے ساتھ تصاویر بنوانے اور ان کا اوٹوگراف لینے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہیں رابی پیرزادہ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ شو بیز میں تھی تب وہ کبھی علی زفر تو کبھی عاطف اسلم کے ساتھ کو انسٹر کرتی تھی تو لڑکیاں آ کر گلوکاروں سے چپک جاتی تھی انہوں نے کہا کہ خواتین اپنے کپڑے تک پھار دیتی تھی اور ایسی ایسی جگہ اوٹوگراف لیتی تھی کہ بندہ دنگ رہ جائے رابی پیرزادہ نے ادان صدیقی کو کہا کہ ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے اور انہیں معافی مانگنی چاہیے لیکن کچھ حقائق کو بھی دیکھا جائے رابی پیرزادہ نے کہا کہ اداکاروں اور گلوکاروں کو نہ صرف غیر شادی شدہ بلکہ شادی شدہ اور یہاں تک کہ پانچ بچوں کی مائیں بھی پیغامات بھیجتی ہیں اور ان سے اظہار عشق کرتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ خواتین نے خود کو سستہ کر رکھا ہے انہوں نے اپنی عزت خود خراب کر رکھی ہے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے عورت کا مطلب ہی ڈھکا اور چھپا ہوا ہوتا ہے انہیں اپنی عزت اور تقریم کا خیال کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ادان صدیقی بہت اچھے شخص ہیں یقیناً ان کا خواتین کے ساتھ تجربہ غلط رہا ہوگا اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی سابقہ گلوکارہ نے کہا کہ انہوں نے ماضی میں ادان صدیقی کے ساتھ رامے میں کام کیا ہے وہ انتہائی اچھی شخصیت کے حامل ہیں اور انہوں نے انہیں بہت زد دی سابق اداکارہ نے کہا کہ جس طرح خواتین مرد اداکاروں اور گلوکاروں کے پیچھے پاغل ہوتی ہیں اسی طرح مرد مددہ بھی خواتین اداکاروں کے ساتھ سپکتے ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس لیے جس طرح خواتین کو مکھیاں کہا جا سکتا ہے اسی طرح مرد مددہوں کو بھی مچھر کہا جا سکتا ہے یاد رہے کہ ادان صدیقی نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ خواتین اور مکھیوں کی مثال ایک جیسی ہی ہے جب ایک مکھیوں نے پریشان کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئی تو اداکار نے کہا کہ خواتین کے پیچھے جتنا پڑا جائے وہ اتنا دور بھاگتی ہیں اور جب انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے تو خواتین مکھی کی طرح ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اس متنازے بیان کے بعد اداکارت ناس صدیقی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد انہوں نے اس پر معصرت بھی کر لی تھی